اگر آتی ہوں باجی اپنے نئے پڑھ سے آئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بولاؤ آئیے سب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم ہائی آنٹی یہ میری بیٹی فاتیمہ ہے آئیشہ دیکھو میمان آئے ہیں کچھ لاؤ کھانے کے لیے آنٹی آپ کیسی ہے کچھ دنوں سے طبیعت بہت خراب تھی اب بہت بڑے آسپٹل میں بتایا بہت سارا پیسہ بھی خرچ کیا اب تھوڑا آرام ہے اور آپ کیسی ہو بیٹا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آنٹی لیجیے لیجیے نہ ہی بیٹا تم بھی لو بسم اللہ الرحمن الرحیب ایکسکیوز میناہی we should eat with right hand not with left hand اوہ فاتیمہ تم نے کچھ کہا کیا ہاں میں نے کہا کہ ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے بائیں ہاتھ سے نہیں کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور کھانے سے پہلے کھانے کے بعد دعا بھی پڑھنی چاہیے دعا ارے دعا دعا تو اسے آتی ہی نہیں اسے ان سب سے فرصت تو ملے آئیشا دیکھو کوئی آیا ہے جی ابھی دیکھتی ہوں ناہید تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی جی شاہ کی بردے پارٹی میں جانا ہے نا نہیں آرہی ہوں کیا ناہید ماما مجھے بردے پارٹی میں جانا ہے میں جا رہی ہوں پہلے اپنے کلاس ٹرسٹ کے لئے پریپیر ہو جاؤ نہیں ماما مجھے جانا ہے میں جا رہی ہوں دیکھو فاطمہ بھی کسی کے بردے پارٹی میں نہیں جاتی ہے نا پریپیر پارٹی میں نہیں جاتی اور کیک بھی نہیں کٹتی پر کیوں کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیک کٹ کر بردے مانانی کا طریقہ نہیں بتایا ہے اور اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کی زندگی ہمارے لئے بہتری نمونہ ہے ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے تھائنکیو فاطمہ آپ نے ہمیں بہت اچھا میسیج دیا ہے انشاءاللہ آج سے ہم آپ کی باتوں پر عمل کریں گے خدا افیسنٹی پر مجھے مستی اور ناجگانہ بہت پسند ہے مستی سے یاد آیا ہماری ناہی نے ان کے سکول کے پروگرام میں پلیم کا گانا گایا تھا ہماری فاطمہ نے بھی اپنے سکول میں ماں باپ کے بارے میں سپیچ دیا ہے بولو فاطمہ ہاں میں نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے ان کا کہنا ماننا چاہیے اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننا چاہیے کیونکہ ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے فاطمہ تم اتنی میٹھی میٹھی بادے کرتی ہو کوئی سے سکول میں پڑتی ہو شکریہ آنٹی میں ایک ایسے سکول میں پڑتی ہوں جہاں دین اور دنیا دونوں تعلیم دی جاتی ہیں بیٹا نہید تم کون سے سکول میں پڑتی ہو آنٹی میں بہت بڑے پبلک سیٹی پبلک سکول میں پڑتی ہوں ہاں کیونکہ آج کل کے زمانے میں پڑھائی بہت ضروری ہے نا اس لیے میں اپنی بیٹی ناہیت کو بہت بڑے سکول میں پڑھاتی ہوں کیونکہ وہ پڑھ لکھ کر بہت سارے پیسے بھی کمائے کیا آپ اپنی بیٹی کو پیسے کمانے کے لیے پڑھاتی ہو ہاں پیسے کمانے کے لیے ہی پڑھاتی ہو ہمیں اپنے بچوں کو پیسے کمانے کے لیے نہیں پڑھانا چاہیے بلکہ دین اور دنیا دونوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پڑھانا چاہیے ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں فاطمہ اتنی اچھے سے دعا پڑھ کے کھاتی ہے اتنا اچھا بات کرتی ہے میں بھی اپنی بیٹی کو ایسے سکول میں پڑھاؤں گی جہاں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی جائے اور بچے عدب بھی سیکھ سکے ہمیں ہمارے بچوں کو سب کچھ سکھانا چاہیے ہاں ہمیں اپنے بچوں کو ایک ایسے سکول میں دالنا چاہیے جہاں دین اور دنیا کی دونوں تعلیم دی جاتی ہو اور کیونکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو